اسلام علیکم میں ہوں تہنینہ شیخ ایک لڑکی جس کی بات پکی ہوتی ہے جب لڑکی کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو لڑکی کو پسند کر بیا جاتا ہے پھر لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے کی تصویر دکھا دیں تو پھر لڑکے کی تصویر دکھائی جاتی ہے لڑکے کی تصویر جب دکھائی جاتی ہے تو لڑکی والے بھی لڑکے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں فون نمبرز ایکسچینج ہو جاتے ہیں کال پر باتچیت کا آغاز ہوتا ہے اور یہ باتچیت بہت جلد محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر آنے والی زندگی کے خواب سے جائے جاتے ہیں شادی کے بعد لڑکی جب پہلی مرتبہ سوسرال جاتی ہے اور پہلی مرتبہ جب اپنے شہر کو دیکھتی ہے تو حقی بکی رہ جاتی ہے یہ کیا ظلم ہو گیا میرے ساتھ فیستہ یہ کرتی ہے کہ اب میں زندہ لاش کی طرح یہ زندگی گزاروں گی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی آخر کار نئی نوینی دلہن نے پہلی مرتبہ جب اپنے شہر کو دیکھا اور یہ وہ شہر ہے جس کے ساتھ فان پر باتچیت بھی ہوتی رہی وہ ایسا کیا تھا جس پر وہ حقی بکی رہ گئی اور زبان خاموش ہو گئی معاملہ کیا ہے یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں اپنی سٹوری کی ڈیٹیلز بتانے سے پہنے پر آپ لوگوں سے یہ کموں کی قدیان سے اس ویلوگ کو سننے اور پھر کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ کس کس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا یا کس کس کے جاننے والے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ایسا کبھی دوبارہ نہیں کرنی گلتی انگلنگ کی یہ فیملی ہے وہاں کی نیشنیلٹی ہولڈر ہے لیکن ہے پاکستانی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائننشنی طور پر سٹلڈ فیملی ہے ان کے گھر کے جو سربراہ ہیں ان کا رام ہے اجاز احمد اور اجاز کی جو وائف ہیں ان کا رام ہے سلمہ اجاز ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس لڑکے کا نام ہے اکلوتا بیٹا رمیز اب جو رمیز ہے ظاہر ہے یہ بھی نیشنیل ہولڈر ہے نیشنیلٹی ہے اس کے پاس انگلنڈ کی وہی پہ پڑھا لکھا وہی پہ زندگی گزری تو ہیز آلسو فینننشنی سٹلڈ بوئے سلمہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی یہاں انگلنڈ میں نہیں بلکہ کسی پاکستانی لڑکی سے کروں گی اور وہ آکے ہمارے گھر کو سنبھالے گی اب یہ جو سلمہ ہے یہ بہو کی تلاش میں انگلنڈ سے پاکستان آئی کہ ہم پاکستان اپنی بہو کو تلاش کریں گے پاکستان وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی میریج بیورو کے ساتھ رابطہ کیا اور میریج بیورو کو یہ کہا کہ ہمیں کوئی میڈل کلاس فیملی دکھانا کوئی مناسب سی فیملی دکھانا اور لڑکی جو دکھاتے ہیں وہ لڑکی پسند آ جاتی ہے سلمہ کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بتاتے ہیں گھر والوں کو کہ ہم انگلنڈ کے رہائشی ہیں وہاں سے آئے ہیں اس پوش علاقہ میں ہمارا گھر ہے ہم لڑکی کو نکاح کریں گے شادی کریں گے اور اپنے ساتھ انگلنڈ لے جائیں گے اور باقی کی زندگی پھر وہ انگلنڈ میں گزارے گی لڑکی کی جو فیملی ہے وہ تھوڑی سی مناسب ہے مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت کھاتے پیتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی کمزور طبقہ ہے مناسب سی فیملی ہے لیکن لڑکی بہت پیاری ہے لڑکی ان کو پسند آ جاتی ہے یہ لڑکی جو پسند آ جاتی ہے اس کا تعلق لاہور کے علاقہ سمناباد سے ہے یہ وہاں پر رہتی ہے اور میریج بیورو ان کی ملاقات کروا دیتا ہے اس لڑکی کا نام ہے آمنہ اس لڑکی کی والدہ کا نام ہے رکسار اور باپ کا نام ہے غفور لڑکی والے جب لڑکے والوں کے گھر جاتے ہیں تو لاہور کا ایک تو پوشلہ کا پھر گھر کے گیریج میں کھڑی تین چار گاڑیاں اور گھر کا پنگلا لڑکی والوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں لڑکا بھی اکل ہوتا گھر بھی ٹھیک ٹاک پیسہ بھی کھولا ٹولا تو لڑکی کی شادی ہم نے بلکل ٹھیک جگہ کرنے لگے ہیں وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے ماشرمی زیادہ تر دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں گھر شہر اپنا ہے بس ٹھیک ہے لڑکی سوکھی رہے گی یہ کونسپٹ ہے ہمارے ماشرمی کا اسی طرح آمنہ کے ساتھ ہوا آمنہ کے گھر والوں نے کہا کہ اوکے ڈن ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے اب لڑکا میں نے آپ کو بتایا چونکہ انگلنڈ کی یہ فیاملی ہے تو لڑکا انگلنڈ میں ہی ہے اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں لڑکا دکھاؤ تصویر تو دیکھی تھی انہوں نے لڑکے کی پہلے لڑکے والے لڑکی والی کو یہ فیاملی کو دکھاتے ہیں اپنا بیٹا رمیز سکائپ کے تھو جب سکائپ کے تھو رمیز بات کرتا ہے کہ رمیز کا بولنے کا سٹائل کونفیڈنس لیول فیس ایکسپریشنز بیک گراؤنٹ تمام چیزیں بڑی وہترین ہوتی ہیں تو لڑکی والوں کو لڑکا بھی پسند آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے بات پکی ہے اب آگے کیا ہوتا ہے ان کی ڈیٹس شادی کی فکس ہو جاتی ہیں اور اس کا منت ہوتا ہے سیپٹیمبر جب ڈیٹس قریب آنے لگتی ہیں لڑکی والے سوال کرتے ہیں کہ رمیز ابھی تک آیا نہیں ہے تو لڑکے والے جواد دیتے ہیں چھٹی ملے گی تو آ جائے گا آخر کار لڑکی والے بول پڑتے ہیں کہ شادی میں تو چند دن باقی ہیں ابھی تک لڑکے والے لڑکا کیوں نہیں آیا تو والدہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ رمیز چونکہ وہاں کا نیشنل گولڈر بھی ہے جوب بھی کرتا ہے ایک دم سے سب کو چھوڑ کر آئے گا تو کروڑوں کا نمسان ہو جائے گا وہ واپس نہیں آ سکتا اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے ہیں اب تو برادریوں کو پتہ لگ گیا اب تو ڈیٹس فکس ہو گئی ہیں بدنامی ہوگی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس نکاح کو آن لائن کر لیتے ہیں سکائب کے تھرو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ آن لائن شادیوں کا رواج بہت زیادہ بڑھ چکا ہے کہ جی باہر ہوتا ہے لڑکا یہ ہے وہ ہے تو یہاں پر بھی آن لائن شادی کا رواج ہو گیا اور یہ مان گئے کہ ٹھیک ہے جی آن لائن شادی کر لیتے ہیں سکائب کے تھرو آخر کار سکائب کے اوپر یہ نکاح ہو گیا اب رمیس اور آمنہ میاں بھی بھی بن گئے چونکہ ان کا نکاح ہو گیا پیپر ورک سٹارٹ ہوا کہ اب آمنہ کو لے کر جانا ہے باہر تو اس کے ڈاکیومنٹس دے دیں ہم اس کا پیپر ورک سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کا آغاز ہوا اور وہ آخر کار فائنل بھی ہو گیا کیونکہ ان کو پرابلم نہیں تھا ان کے پاس تو آلڈی واقع نیشریٹی موجود تھی آمنہ بہت خواب سجائے پیکنگ کیے جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس انگلینڈ فرس ٹائن جہاز میں بیٹھتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ مناسب سے دھرانے سے تعلق ہوتا ہے زندگی کے خواب سجائے ہوتے ہیں انگلینڈ میں جا کے ائرپورٹ پر جب جہاز سے اترتی ہے چہرہ کھلا کھلا آنکھیں بڑی بڑی ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں کہ کہاں ہے میرا شوہر چونکہ فون پر باتچیت بھی ان کی کافی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ اٹریکشن بھی ہے انڈرسٹانڈنگ بھی ہے اس کی رمیز کے ساتھ اب جب رمیز کو وہ فرس ٹائن گھر جا کے دیکھتی ہے تو رمیز ہوتا ہے ایک ویلچئر کی اوپر آمنا بہت پریشان ہوتی ہے پوچھتی ہے یہ کیا ہوگیا آپ کو آپ تو ٹھیک ٹھیک تھے رمیز کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا فیملی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا یعنی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ابھی کچھ دن پہلے شادی کی ہم ڈیٹس رکھ چکے تھے آپ کو ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گی فیملی پریشان ہو جو گی کوئی بات نہیں کچھ دن کی بات ہے ٹھیک ہو جائے گا ایکسیڈنٹس چھوٹیں لگتی رہتی ہیں لڑکی کامپرومائز کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ سے یہ دے لیکن اندر سے وہ بلکل خاموش ہوتی ہے کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رمیز کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا رمیز فالج کا مریض ہے یعنی پیرالائز ہے اور یہ نہیں چل سکتا نہ کبھی چل پائے گا یہ بات جب آمنہ کو پتہ چلتی ہے تو آمنہ کہتی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے آپ لوگوں کو چاہیئے تھا آپ لوگ مجھے اس بات کے بارے میں بتاتے سچ بتاتے جھوٹ نہ بولتے فراڈ نہ کرتے آپ لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے گنت دیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہونا اور اس نے ایسے ہی رہنا ہے یہ میں پتہ کروا چکی ہوں اور اب میں اپنی فیملی کو یہ سب بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ بہت سمجھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تو نکاح ہو چکا تم نہ جاؤ غلط ہے تمہاری اپنی زندگی خراب ہو جائے گی آپ نہ کہتی ہے نہیں یہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے فراڈ کی بنا پر یہ رشتہ ہوا مجھے یہاں نہیں رہنا جب لڑکی جاتی ہے شادی کے بعد سکائپ پر نکاح کے بعد انگلینڈ تو جا کے دیکھتی ہے کہ لڑکے والے اتنے کوئی رچ نہیں ہوتے اتنے کوئی کھاتے پیتے نہیں ہوتے بس ٹھیک ہے مناسب کام ہے وہاں پہ ان کا تو لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اتنے ایکسٹرہ رچ بھی نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے جتنا کچھ ہمیں بتایا تھا تو اب میں تو ساری زندگی رمیز کو سنبھالوں گی واشروم میں جانا لانا کھانا کھلانا بٹھانا بیڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا پروپر ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری پوری کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ تو مجھے بہو بنا کے نہیں یہ تو مجھے نوکرانی بنا کے یہاں پہ لائیں ہیں نکاح کے صورت میں آمنہ اپنی فیملی کو پاکستان کال کر کے بتاتی ہے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ کیا ہے میرے سسرال دی اور رمیز نے فیملی یہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو آمنہ کہتی ہے جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں تو تیہ یہ پاتا ہے فیملی کی جانب سے کہ تم پاکستان واپس آجاؤ اور آخر کار آمنہ واپس پاکستان آجاتی ہے اب آمنہ واپس پاکستان آگئی وقوع یہاں تک ہے ذاتی رائے اس پر میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ آن لائن جو شادیاں ہوتی ہیں وہ برباد ہی ہوتی ہیں میجورٹی ساری نہیں میجورٹی کہیں پر لڑکا خراب ہوتا ہے کہیں پر نشا کرتا ہے کہیں پر پیرائلائز ہے کہیں پر سیکنڈ میریج ہے کہیں پر اس پر بے شمار پرچے ہیں اب یہاں بیٹھ کے جو بندہ آن لائن نکاح کر رہا ہے وہ اس کا ڈیٹا تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ کریکٹر کیا ہے اس کا نہ یہ کہے گا رشتے کے ٹائم کے کریکٹر سٹیفکیٹ دکھا دیں جی لڑکا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یا سیم کیسز لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جو باہر رہتی ہیں پاکستانی لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں ان کے بھی مسائل اسی طرح کے تو آن لائن جو نکاح ہوتے ہیں جو شادیاں ہوتی ہیں ذاتی طور پر میں اس کے سخت خلاف ہوں گے یہ سکائپ پر کون سا نکاح ہوتا ہے یہ آن لائن کون سا نکاح ہوتا ہے آپ نے شادی کرنی ہے اور نکاح زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے آپ کو واپس آنا چاہیے پاکستان اگر آپ نے شادی کرنی ہے یہ تو پھر عذر بہانے جو ہیں یہ کسی نہ کسی فالٹ کی وجہ سے نکالے جاتے ہیں ویسے نہیں نکالے جاتے تو فراڈ کی بنا پر جھوٹ کی بنا پر کسی کی زندگی خراب کر کے یہ سوچنا کہ شاید ہمارا بیٹا سوکھا رہے گا ہم شادی کر کے لے آئیں گے تو نصیب میں جو لکھے ہونا وہی ہے فراڈ سے جھوٹ سے مکاری سے چلاکی سے رشتے کبھی چلتے نہیں ہیں یہ لڑکی واپس آگئی گھر خراب ہو گیا لڑکی کی زندگی بھی خراب ہوئی رمیز کی تو پہلے ہی خراب تھی